آپ اس ویڈیو میں جس وشال مشین کو دیکھ رہے ہیں اس مشین کا نام ڈیپ وارٹر ہورائزن ہے اس وشال رگ مشین کا کام مہا ساگر میں گہرا گڑھا کھوٹ کر تیل کی خوج اور اتپادن کیلئے کیا جاتا ہے اس مشین کو چلانے میں سات میگا وارٹ لگ بھگ پانچ ہزار گھروں کے برابر بجلی کی پاور لگتی ہے اور پندرہ سو میٹر گہرا گڑھا کھوٹ سکتی ہے ہم آج اس رگ مشین پر بنی مووی کو ایکسپلین کریں گے اور دیکھیں گے کس کارنوں کی وجہ سے یہ وشال رگ مشین ساگر میں ڈوب گئی اس مووی کی شروعات میں ہمیں جیمی کو دکھایا جاتا ہے جو ڈیپ وارٹر ہورائزن کے انسٹالیشن مینجر ہیں اور تیل کی خودائی کے لیے کیے جا رہے گہرے گڑھے کا سنچالن کر رہے ہوتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ حال ہی میں پورے کیے گئے سیمنٹ بیس کے کاریہ کا پریقشن کرنے والی ٹیم کو بینا پریقشن کیے ہی بھیجا جا رہا ہے انہیں بھیجنے کے آرڈر کمپنی کے پرابندھک ڈونالڈ ویڈرین اور روبرٹ کلوجانے دیئے تھے نیکسٹ سین میں ہم مکھے انجینئر مائک کو دیکھتے ہیں جو گڑھے کو کھوڑنے والی رگ کے پریشر کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے آپریٹر بتاتا ہے ابھی تک سب ہی صحیح چل رہا ہے اور ہم رگ کو نیچے ڈالنے والے ہیں جیمی اپنی ایک صحیحوگی انڈریہ سے کمپنی کی بوٹ کے بارے میں پوچھتا ہے جو مشین کے پاس میں آئی ہوتی ہے انڈریہ اپنے واکی ٹاکی سے ان سے باتے کرتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے آج شیام کو چھہ بجے پریشر ٹیسٹنگ کی جانے والی ہیں جیمی کو یہ سب سن کر شوق لگتا ہے کیونکہ بینا سیمنٹ ٹیسٹنگ کے پریشر ٹیسٹنگ کرنا ایک خطرناک فیصلہ ہو سکتا ہے جیمی کمپنی کے پربندھک سے باتے کرنے کے لیے لینڈ لائن سے فون ملانے کی کوشش کرتا ہے لیکن لینڈ لائن فون خراب ہوا ہوتا ہے مائک اپنی ڈریل ٹیم سے سیمنٹ لاغ ٹیسٹنگ کے بارے میں پوچھتا ہے شین سے مائک کو پتا لگتا ہے سیمنٹ ٹیسٹنگ نہیں ہوئی ہے مائک نیچے اپنے کیبن میں جا رہا ہوتا ہے جنہا پر اس کی ملاقات مکھے میکینک سے ہوتی ہے میکینک بتاتا ہے پربندھک نے ہمیں بھی گھر جانے کو بولا ہے مائک نیچے ڈریل ٹیم کے پاس میں جاتا ہے اور ایک ورکر اسے ٹوٹی ہوئی ڈریل دکھاتا ہے جو ڈوینہ سور کے دانت کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہوتی ہے مائک اس دانت کو اپنی بیٹی کے لیے رکھ لیتا ہے جمی اور مائک کمپنی کی پربندھک ڈونالڈ ویڈرن اور روبرٹ کلوجہ کے آفیس میں جاتے ہیں اور ان سے سیمنٹ لاغ ٹیم کو بھیجنے کا کارن پوچھتا ہے ویڈرن بتاتا ہے ہم نے جو کام کیا ہے اس پر ہمیں پورا یقین ہے سائیڈ میں بیٹھا سیویل انجینئر بھی کہتا ہے سیمنٹ بیس اچھے سے تیار کیا گیا ہے اور اسے ٹیسٹ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تراصل ہمیں پتا لگتا ہے یہ پروجیکٹ سینٹالیس دن پیچھے چل رہا ہوتا ہے اور چار سو کروڑ روپے ایکسٹرا خرچ ہو چکے ہیں اس لیے کمپنی کاسٹ کٹنگ کر کے اس ٹیسٹ کو نہیں کروانا چاہتی تھی جمی آگے کی کسی بھی ہونے والی درگھٹنا کی ذمہ داری ڈونالڈ ویڈرن پر ڈال دیتا ہے مائک ویڈرن سے کہتا ہے اس مشین کے دس پرتیشت سے زیادہ پارٹ خراب ہیں جن میں فائر الارم سموک سینسر سگنل اینٹینہ جیسے اپکرن آتے ہیں جمی تیل کی پمپنگ کرنے سے پہلے نیگٹیو پریشر ٹیسٹنگ کرنے لے لی کہتا ہے تاکہ سیمنٹ اور کھو دے گئے گڑھے کی طاقت کا پتا لگایا جا سکے جمی اپنے کرو کو کال کر کے نیگٹیو پریشر ٹیسٹنگ کی تیاری کرنے اور ساتھ میں تین ہزار فیٹ تک پائپ کو نکالنے کے لیے کہتا ہے نیکسٹ سین میں ڈونالڈ ویڈرن مائک سے اکیلے میں خراب ہو رہے اپکرنوں کے بارے میں پوچھتا ہے دراصل وہ یہ جاننے آیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا اپکرن تو خراب نہیں ہے جس سے تیل نکالنے میں دکت ہو مائک ڈونالڈ ویڈرن کو کسی بھی ہونے والی درگھٹنا کے لیے چتاونی دیتا ہے اس کے بعد میں نیگٹیو پریشر ٹیسٹنگ چالو کر دی جاتی ہے اور پورے کرو کو ڈرل سے دور کر دیا جاتا ہے نیگٹیو پریشر ٹیسٹنگ میں کھودے گڑھے کے بڑے پائپ سے پانی اور کیچڑ کو نکال کر پوری طرح سے خالی کر دیا جاتا ہے اس کے بعد میں دس سے بیس منٹ تک پریشر کو چیک کیا جاتا ہے اگر پریشر زیرو یا اس کے آس پاس کی ریڈنگ دکھاتا ہے تو آگے کی پرکریہ چالو کی جا سکتی ہے شروعات کی ٹیسٹنگ میں پریشر گھٹ کر سو ریڈنگ تک آ جاتا ہے لیکن تب ہی سیمنٹ کی بیس میں درار آنے لگ جاتی ہے اور پریشر اچانک چار سو تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد میں پریشر بڑھتا رہتا ہے اور تیرہ سو تک پہنچ جاتا ہے جمی اتنے زیادہ پریشر کو ایک اچھا ٹیسٹ نہیں مانتا ہے اور اشارہ کرتا ہے شاید سیمنٹ نے اچھ دباؤ والے گڑھے کو ٹھیک سے سیل نہیں کیا ہے جمی اپنے کرو میمبر سے پریشر کو نکالنے کے لیے کہتا ہے لیکن ڈونالڈ ویڈرن جمی سے پوچھتا ہے اگر پریشر اتنا زیادہ ہے تو اسے نکالنے پر پائپ سے کیچڑ کیوں نہیں نکل رہا ہے کیونکہ ویڈیان کے نیم نسار ہائی پریشر کی وجہ سے کیچڑ ڈرل پائپ سے بھی باہر آنا چاہیے تھا زمی بھی اس کا زباو نہیں دے پاتا ہے اس کے بعد میں ڈونالڈ ویڈرن ایکسپلین کرتا ہے یہ ہائی پریشر بلیڈر ایفیکٹ کی وجہ سے بن رہا ہے بلیڈر ایفیکٹ میں کیچڑ پائپ کی نچلی ستح سے چپک جاتا ہے اور پریشر بتانے والے سنسر بھی اسی جگہ ہوتے ہیں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں سنسر کیچڑ کی وجہ سے گلت ریڈنگ دے رہے ہیں پائپ بھی بلکل خالی ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیچڑ بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے ڈونالڈ ویڈرن مائک کو اگلے نیگٹیف ٹیسٹنگ کے لیے منع لیتا ہے جسے کل لائن پر کرنا تھا کل لائن مین پائپ ہوتا ہے جو بڑے والے پائپ کے اندر ہی ڈالا جاتا ہے اسی پائپ میں سے ٹیل کو نکالتے ہیں زمی اور مائک اس ٹیسٹ کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور دونوں نیچے ڈیک پر چلے جاتے ہیں دوسری ٹیسٹنگ چالو کر دی جاتی ہے دوسری ٹیسٹنگ کی وجہ سے سیمنٹ کے بیس کی دیواروں کی درارے بڑھنے لگ جاتی ہیں اور ان میں سے کیچڑ نکلنا چالو ہو جاتا ہے کل لائن کی ریڈنگ زیرو آتی ہے لیکن ڈرل لائن کا پریشر ابھی بھی تیرہ سو دکھا رہا تھا دونوں لائن کے پائپ ایک ہی جگہ تھے اس لیے پریشر برابر ہونا چاہیے تھا یمہا پر ہم محسوس کرتے ہیں یہ ریزلٹ کسی بڑی درگھٹنا کو نیوتہ دے رہے ہیں زمی کی گیر موجودگی میں ویڈرن ٹول پشر جیسن سے پائپ کے وال کو کھولنے کے لیے کہتا ہے تاکہ کیچڑ کو باہر نکالا جا سکے جیسن جیمی کے بنا یہ کام کرنے سے منع کر دیتا ہے ویڈرن جیسن کو ایک چھوٹا بچہ کہہ کر پکارتا ہے اور اسے آگے کے ٹاسک کے لیے دباؤ بناتا ہے جیسن جیمی کے پاس میں کال کرتا ہے اور اسے ینہا کی ستھیتی کے بارے میں بتاتا ہے جیمی اسے آدھے گھنٹے میں ملنے کے لیے کہتا ہے لیکن جیسن کرو کو پائپ کا وال کھولنے کے لیے کہہ دیتا ہے اس کے بعد میں پائپ کے نچلے حصے سے وال کو ہٹھا دیا جاتا ہے شروعات میں آپریشن سچارو روپ سے چلتا ہے اور کیچڑ کو نیانترت ڈھنگ سے دھیرے دھیرے نکالا جاتا ہے ہم مائک کو اپنی پتنی سے لائیو چیٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور زمی نہانے کے لیے چلا جاتا ہے تب ہی کیچڑ نکلنے کی ماترہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جیسن پمپ کو بند کرنے کے آدیش دیتا ہے ڈریل ٹیم کا ایک صدس سے پائپ کے اوپر کیچڑ کے رساو کو نوٹس کرتا ہے بڈرن بھی اسے دیکھ کر رک جاتا ہے تب ہی ایک پائپ ہائی پریشر کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے اور پورا فلور کیچڑ سے بھر جاتا ہے ہم کیچڑ کی بہت بڑی دھار پائپ سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں کچھ ڈریل ٹیم کے صدس سے گھائل ہو جاتے ہیں جیسن جلدی سے پائپ کے نچلے وال کو بند کر دیتا ہے جس سے کیچڑ آنا بند ہو جاتا ہے لیکن وہ وال اس کیچڑ کے پریشر کو جھیل نہیں پاتا ہے اور پھٹ کر دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے جس سے مشین کے سارے پائپ میں سے کیچڑ اور پانی باہر آنے لگ جاتا ہے ڈریل پائپ میں سے سمندر کا پانی بہت تیزی سے نکلتا ہے اور مشین کو چیرتے ہوئے اوپری حصے تک چلا جاتا ہے سارا کرو پانی اور کیچڑ کو روکنے میں پوری طرح سے اسفل ہو جاتا ہے اور ہائی پریشر کی وجہ سے مشین کے حصوں میں نقصان پہنچنا چالو ہو جاتا ہے پانی کانچ کو پھوڑ کر ڈریل ٹیم کے کیبن میں آ جاتا ہے جس سے جیسن اور اس کے ساتھ ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں پانی کے وجہ سے ہورائزن کی الیکٹرک سپلائی بھی ٹھپ پڑ جاتی ہے مشین میں لگی کرین بھی ٹوٹ جاتی ہے اور دوسرے حصے سے ٹکرا جاتی ہے جس سے اس میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے پائپ میں سے ٹیل اور میتھن گیس بھی لیک ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پوری ڈیپ وارٹر ہورائزن میں آگ میں لگ جاتی ہے جسے ساٹھ کلومیٹر دور تک دیکھا جا سکتا تھا آس پاس کے شہر کے لوگ اس کی جانکاری امریکہ تٹرکشک بل کو دیتے ہیں تٹرکشک بل انہیں بچانے کے لیے نکل جاتا ہے سارے کرو میمبر گھائی لعوستہ میں امرجنسی بورٹ سے نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں مائک نیچے جیمی کو لینے چلا جاتا ہے جو نہاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا تھا جیمی پائپ کو ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے کہتا ہے تاکہ میٹھین سپلائی کو روکا جا سکے وہ لوگ ونہا سے نکل رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک کرو میمبر کے چلانے کے آواز آتی ہے جس کا پیر پھنس گیا ہوتا ہے مائک بڑی مشکل سے اس کا پیر نکالتا ہے کرین کا دوسرا حصہ ہلنے لگ جاتا ہے اس لیے اسے کنٹرول کرنے کے لیے ایرون اوپر جاتا ہے ایرون نے جلتی ہوئی کرین کو بچے ہوئے دل پر گرنے سے بچانے کے لیے خود کو بلیدان کر دیا ہوتا ہے جیمی اینڈریہ کی مدد سے پائپ کو بند کرنے کا پریاس کرتا ہے لیکن پریشر کی وجہ سے وہ اسفل ہو جاتے ہیں سمیہ کے ساتھ میں پوری رگ مشین آگ کے گولے میں بدلی جا رہی تھی سب ہی بچے ہوئے لوگ لائف بوٹ سے نکل جاتے ہیں مائک اور اینڈریہ لائف بوٹ نہ ہونے کی وجہ سے پانی میں کھوٹ جاتے ہیں تٹرکشک بلدوارہ انہیں بچا لیا جاتا ہے جیمی اپنے مرے ہوئے سترہ ساتھیوں کے لیے شوک مناتا ہے اگلے دن سبھی لوگوں کو ان کے پریوار تک پہنچا دیا جاتا ہے اس درگھٹنا کے لیے ڈونالڈ ویڈرن اور روبرٹ کلوزا پر مقدمہ چلایا جاتا ہے لیکن پانچ سال بعد انہیں بھی ریہا کر دیا جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے موٹیویشن کا کام کرتا ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں نیچے ضرور لکھیں